اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کے ساتھ میں اگزائش کروں گا حسن علی خان سے کے وہاں ہیں سب مل کے باواز بلند تر صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم سلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جب جناب سیدہ پہ جلتا رواز آ گیا بنت پیغمبر کا پہلو جس گئی زخمی ہوا یا بتا کہہ کے ماں نے ہاتھ پہلو پہ کھا آئی جب میں داد کی خاتر کنیزے سیدہ روکے کہتی تھی فاتمہ زہا ہاتھ پہلو سیمت ہتا فیضہ ہو سکے تو ہتا دے درواز آ ہاتھ پہلو سیمت ہتا فیضہ جلتا درواز آ یوں گے آیا ہے پسلیہ تو ردی ہے ظالم نے سانس رکتی ہے دم نکلتا ہے ہاتھ کیسے اٹھاوں پہلو سے درد مجھ سے ساہاں نہیں جاتا درد مجھ سے ساہاں نہیں جاتا ہاتھ پہلو سے مت ہتا فیضہ مخ پہلو میں ہو گئی پیوس سانس لیتے ہوئے بھی ڈائتی ہوں پہلے پہلو کو میں دباتی ہوں پھر قدم کو زمین پہ اکتی ہوں موت کے بعد بھی نہ اٹھے گا موت کے بعد بھی نہ اٹھے گا ہاتھ پہلو سے مت ہتا فیضہ کیسے دیکھے گی سانی اے زہاں پڑا چادے سے تو بنانے دے اب ہی کم سے ہے زینب و بلسوم زخمی پہلو مجھے چھپانے دے میں ہی جائے نہ دیکھ کر دکھیا میں ہی جائے نہ دیکھ کر دکھیا ہاتھ پہلو سے مت ہتا فیضہ دیکھ کر حال اپنی مادر کا ہائے نانا سے بین کرتا ہے رنگ دیکھو ہسنگ کی چہہ کا جیسے غیرت سے ڈم نکلتا ہے دیکھ لے گا وہ خون ہے بہتا بہتا دیکھ لے گا وہ خون ہے بہتا ہاتھ پہلو سے مت ہتا فیضہ سلوات برمحمد برمحمد سلوات برمحمد سلوات برمحمد برمحمد موسکر آیا ہے روئی جب لادلی محمد کی ساعدہ برمحمد سارا دربار موسکر آیا ہے سب ن Или سلوات ہائے بادِ رسول زہار مارا پر کیسا غربہ کا وقت آیا ہے سارا در ہائے بادِ رسول زہار آیا ہے جیسے جیسے بطول روتی تھی کہہ کہہ ان کے بڑھتے جاتے تھے سات جن کو بطول لائی تھی اشک دونوں گوہا بات تھے سب تھے مصروف موسکرانے میں نا کسی کو بھی موسکرانے موسکرانے روئی جب لڑ لی محمد کی سارا دربار مسکر آیا ہے یہ وہ بی بی ہے کہ محمد بھی جس کو امی ابیہ کہتے تھے وہ سوالی بنی کھڑی تھی مگر سامنے کرسیوں پہ بیٹھے تھے اس کو مسلم کہوں بھلا کیوں کر جس نے بی بی کا دل دکھایا ہے سارا دربار مسکر آیا ہے روئی جب لڑ لی محمد کی سارا دربار مسکر آیا ہے تیرے مگر پہ بیٹھ غاصب کو تیری تحریر بھی دکھائی ہے کر کے ٹکڑے نئین نے بابا بھر دربار میں اڑائی ہے پاک کی تحریر کو ہے ٹکڑوں میں میں نے دربار سے اٹھا آیا ہے سارا دربار سارا دربار مسکر آیا ہے سارا دربار روئی جب لڑ لی محمد کی سارا دربار سارا دربار مسکر آیا ہے سارا دربار میں تم ہوں ہوں کہ آ رسول اللہ جس کی تازی میں آپ کرتے تھے نہ ملے نہ ہو جب میرا بابا بابا آپ پہلے درود پڑھتے تھے کیا بتاؤں کہ مجھ پہ کیا گزری اس نے تو کہ جب بولا آیا ہے سارا دربار مسکر آیا ہے سارا دربار مسکر آیا ہے سارا دربار مسکر آیا ہے یہ تھے سیرد مہرز عباس نقوی میں گزارش کروں گا جناب یوسف اکیرہ سے کہ وائن صاحب مل کے بلند تر صلوات بر محمد و علی محمد صلوات اللہ عنہ صلی اللہ علی محمد میرے بچوں سے میرے زخم چھپانا مولا میرے بچوں سے میرے زخم چھپانا مولا رات ڈھل جائے تو میت کو اٹھانا مولا میرے بچوں سے میرے زخم چھپانا مولا ساس لینے میں بھی دشواری ہے چل سکتی نہیں پس لیاں ٹوٹی ہے کروٹ بھی بدل سکتی نہیں یوں بنی ہوں میں سزاؤں کا نشانہ مولا میرے بچوں سے میرے زخم چھپانا مولا 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 فاطمہ آپ کی تازیم کو اٹھتی لیکن زعف اور زخم موقع باعث یہ نہیں اب ممکن کوئی خدمت میں کمی ہو تو بلانا مولا میرے بچوں سے میرے زخم چھپانا مولا میری زینب ابھی کم سن ہے ذرا دھیان رہے پیاس شبیر کو لگتی ہے بہت رات گئے میرے شبیر کو پاس اپنے سلانا مولا میرے بچوں سے میرے زخم چھپانا مولا مولا اشک کتنے ہے جو آنکھوں میں نہ لائے میں نے آپ سے بھی ہے بہت درد چھپائے میں نے میرے میرے پہلو میرے پہلو سے نہیں ہاتھ ہٹا چھپانا مولا میرے بچوں سے میرے زخم چھپانا مولا وقت اب کم ہے یہ بتلایا ہے میرے دل نے آئے تھے خواب میں کل شب مجھے بابا مل نے اب یہاں کو ٹھکانا مولا میرے بچوں سے میرے زخم چھپانا مولا بین یہ کرتے ہی چھپ ہو گئی زہرہ محسن بے خطا مار دیا ہے میرا بیٹا محسن محسن کب بچا ہے کوئی جینے کا بہانا مولا میرے بچوں سے میرے زخم چھپانا چھپانا مولا رات ڈھل جائے تو میت کو اٹھانا مولا میرے بچوں سے میرے زخم چھپانا مولا برمحمد وآل محمد صلوات اللہ درود برمحمد وآل محمد میں اگزائش کروں گا عباس حیدر علال جی سے کہ وہیں سب مل کے باواز بلانتر صلوات برمحمد وآل محمد صلوات موسلمان موسلمان رولائے زہرہ موسلمان رولائے زہرہ موسلمان 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 رولائے زہرہ موسلمان 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 رولائے رولائے زہرہ کہ اپنا حق مانگنے دربار میں اپنا حق مانگنے دربار میں آئے زہرہ کہ یہ بات مسلمان رولائے زہرہ اور جلتا دروازہ جو حسنین کی مادر پہ گرا جلتا دروازہ جو حسنین کی مادر پہ گرا بھول کر اپنا غم بھول کے بی بی نے یہ بس سوچا تھا ہائے کس طرح سے کس طرح سے میرے موسن کو بچائے بچائے زہرہ کہہ کہ یہ بات مسلمان رولائے زہرہ ہر باندھ کر رسی میں حیدر کو چلے گھیں دشمن تازیانوں نے چھڑایا ہے ابا کا آدم کیسے اب ظلم سے خیدر کو بچائے زہرہ کہہ کہ یہ بات مسلمان رولائے زہرہ رولائے زہرہ اور سانس لیتی ہے وہ جس وقت تو دم گھٹھتا گے ہر ہاتھ ہاتھ زخمی گھوے پہلوں سے نگی اٹھتا گے اور کیسے ہسنین کو سینے سے لگائے زہرہ کہہ کہ یہ بات مسلمان رولائے زہرہ اور کیسا لمغا کیسا لمغا تھالی کے لیے وہ سینہ سکے گسل دیتے ارے گسل دیتے ہوئے پہلوں سے نگی اٹھتا گے اور زخم جتنے زخم جتنے تھے لگے کیوں گے چھپائے زہرہ کہہ کہ یہ بات مسلمان رولائے زہرہ ہرہال کیا خیدر کرار کا خیباد تیرے رات بھر خود کو تیری یاد میں روتے روتے اپنی تنخواہ ایک نوغہ وہ سنائے زہرہ کہہ کہ یہ بات مسلمان رولائے زہرہ اور بس آخری شعر کہ ہاتھ ٹوٹا گے کمر ٹوٹی گے وہ جانتا تھا ہاتھ ٹوٹا گے ہاتھ ٹوٹا گے کمر ٹوٹی گے وہ جانتا تھا پھر بھی غاصب سر دربار یغی چاہ تاتا ارے بکھڑی تغریر بکھڑی تغریر کے ٹکروں کو اٹھائے سہرہ بارمحمد والمحمد صلوات برمحمد انوال محمد صلوات علامہ حاشم عزا قدیلی صاحب تشریف لات چکے ہیں ان کے بعد انشاءاللہ سفیرِ عزا و علا جناب میر حسن میر صاحب نواخانی کریں گے چار مصروں کے ساتھ قبلہ کا استقبال کرتے ہیں کہ بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں اور درِ بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی درِ بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی میں اس پہ بیج کے لانت نماز پڑھتا ہوں اور جاہل کو ہم عالمِ قرآن نہیں کہتے جاہل کو ہم عالمِ قرآن نہیں کہتے غاسب کو دین کا سلطان نہیں کہتے ہا جی ہو نمازی ہو سسر ہو یا خلیفہ ہا جی ہو نمازی ہو سسر ہو یا خلیفہ ہم دشمنِ زہرہ کو مسلمان نہیں کہتے اسے کے ساتھ میں نہائی تعدب نہائی تحترام سے گزائش کروں گا جناب قبلہ مولانا حاشم رضا قدیلی صاحب کو کہ وہاں اور مومنین سے خطاب فرمائیں ان کے استقبال کے لئے سب ملکے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت قل ایمان آرہِ حیدری نعرہِ حیدری بر محمد ان والے محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدی لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسل ربنا بالحق السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد اللہ اللہ عنہ وعالا اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعسومین اللہ ازہب اللہ عنہم الرجس وَطَحَرَهُمْ تَتِحِيرًا وَلَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ عَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد و فقد قال حق سبحانه وتعالى فی محکمِ کتابِهِ الْأَعْلَى بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ صلوات محتم و مقرم سامین اکرام برادران حزیب وقار خواران حزیب شان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا عالی مدد پروردگار نے اپنی ہمیشہ رہنے والی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یقیناً ساری زمین اللہ کے لیے ہے يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے وَلْعَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ اور نیک انجام صرف صاحبانِ تقویٰ کا ہوگا سورہ عراف کی یہ آیت مختصر سی آیت کا یہ حصہ اپنے دامن میں بے انتہا مانی سمیٹے ہوئے ہیں میں جو افراد مجھ سے ملاقات کر چکے ہیں جانتے ہیں کل کچھ میں طبیعت ناساز ہوئی تو میں ہسپتال میں ایڈمیٹ ہو گیا تھا آج صبح میں سیفٹس چارج کر کے اپنے آپ کو میں یہاں پر آ گیا اس مجلس میں شرکت کے لیے اور کل دوبارہ پھر مجھے جا کے دوبارہ ایڈمیٹ ہونا ہے تو ہو سکتا ہے پڑھتے درمیان میں میں رک جاؤں خانسی آ جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ پتا ہے کہ جس کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ہم آج مدد کریں گے میں حضرت میسہ میں تمہار کی اولاد میں سے ہوں وہ شخصیت تھے جن کے ہاتھ پاؤں آنکھیں کان کٹ گئے ذکر اہل ویت کرتے رہے اس تک بھی حیرت نہیں ہوئی حیرت یہ ہوئی کہ زبان کٹ گئی پھر بھی ان کی زبان سے علی علی لوگ سنتے رہے سمجھتے رہے تو ہمارا آگر تھوڑا سا حال نازک ہو جائے ناساز ہو جائے تو ہم بھی اسی کی اولاد میں سے ہیں اور اسی امیر کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو آپ سے گزارش ہی ہے کہ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا تاکہ مجھے پڑھنے میں آسانی ہو اور ہم سب مل کر جس عبادت میں شریک ہوئے ہیں اس کا تھوڑا سا حق ادا کر سکے تو پروردگار نے فرمایا کہ ان الارضا للہ ساری زمین اللہ کے لیے ہے یورسوہا مئی شاہو من عبادہی جسے اپنے بندوں میں سے وہ چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے ہے کس کی پروردگار کی اور پروردگار کیا کرتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے زمین پر حکومت کرنے کے والے میں روایہ حدیثیں اور آیتیں موجود ہیں کہ خدا جس کو چاہے حکومت دے دیتا ہے چونکہ زمین اللہ کی ہے چاہے حکومت دے چاہے وراست دے لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ جسے حکومت دیتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ میری مرضی ہے جب چاہوں حکومت دوں جب چاہوں حکومت لے لو میری مرضی ہے جسے چاہوں حکومت دوں جسے چاہے لے لو لیکن زمین کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ جس کو چاہوں وراست دوں جس سے چاہوں وراست لے لو بلکہ کہا کہ یہ میری ملکیت ہے جس کو چاہوں اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنا دوں چونکہ پروردگار نے خود یہاں آ کر جسم کے ساتھ آباد نہیں ہونا تھا لیکن اپنی ملکیت باقی رکھنی تھی تو لہٰذا پروردگار نے اپنے امانت دار بندوں کو اس زمین کا وارث بنا دیا بہت توجہ کے ساتھ پہلا لفظ قرآن مجید کی آیت ہے کہ خدا کہہ رہا ہے یورسوہا جسے وہ چاہتا ہے وارث بناتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی وراست ہوتی ہے بہت توجہ کے ساتھ کم سے کم زمین کی وراست ہوتی ہے خدا نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ انل ساری قوت اللہ کے لئے ہے مشرق اور مغرب اللہ کے لئے ہے لیکن ان میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں جسے چاہوں عزت کا وارث بناوں جنوں کو یہ کہا ہے کہ تمہارے لئے مسخر کر دیا سورج پر جاؤ چاند پر جاؤ دن کو بدلو رات کو بدلو لیکن زمین واحد شئے ہے جس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے بندوں میں سے کسی کو اس کا وارث بنایا ہے چونکہ پروردگار کا علم جانتا ہے کہ مشرق اور مغرب کے بارے میں جھگڑے نہیں ہوں گے عزت اور قوت کے بارے میں جھگڑے نہیں ہوں گے سورج اور چاند کے بارے میں جھگڑے نہیں ہوں گے اس لئے ان کی وراست کا ذکر نہیں کیا بلکہ ہمیشہ رہنے والی کتاب قرآن مجید میں زمین کی وراست کا ذکر کر کے بتا دیا کہ جب مجھ پروردگار کی ملکیت میں یہ زمین ہو کر میری وراست میں جا سکتی ہے تو پھر جس کا میں وارث بناوں گا اس کی اولاد میں بھی کچھ اور وراست میں جائے یا نہ جائے زمین ضرور وراست میں جائے گی تو زمین ضرور وراست میں جائے گی اور وراست ارض کا آغاز پروردگار سے ہوا تو اگر اب کوئی زمین کی وراست کا انکار کرے تو وہ پہلا دشمن ہے پروردگار کا تو آئیے اب دیکھتے ہیں پروردگار نے کسے زمین کا وارث بنایا ہے یہ روایت سچے خدا کے سچے رسول نے اپنی سچی بیٹی سے گفتگو کرتے ہوئے فرمائی جب سیدہ کا عقد مولا کائنات سے ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا ابنتی اے میری بیٹی ان اللہ ازا و جلہ زوجہ کے بیالین و جالہ حاضح الارز فی صدا کے لکے ممشا لیہ مبغزن لکے مشا حراما اب میں ترجمہ کروں سمجھ سمجھ جائیں اے میری بیٹی فاطمہ اللہ نے آپ کا عقد علی کے ساتھ کیا ہے اللہ نے آپ کا عقد کیا ہے علی کے ساتھ حوالوں کا میں ذمہ دار ہوں روایتوں کے لفظ کا میں ذمہ دار ہوں ایک ایک بات کا ایک ایک زیر زبر پیش کا میں ذمہ دار ہوں لیکن اگر سمجھ میں آجائے تو میرے پڑھنے پر نہیں سیدہ کی عظمت پر بولیے گا ضرور رسول نے فرمایا کہ اے میری بیٹی اللہ نے آپ کا عقد علی کے ساتھ کیا ہے وَجَعْلَ حَاذِهِ عَرْضَ فِي صِدَا کے لکے اور اس ساری زمین کو آپ کا حق مہر بنایا ہے اس زمین کو آپ کا حق مہر بنایا ہے مَنْ مَشَ عَلَيْهَ مُبْغِذًا لَكِ مَشَ حَرَامًا اور یاد رکھنا جو اس زمین پر آپ کا بغض دل میں لے کر چلے گا اس کا چلنا بھی حرام ہوگا یاد اس کا چلنا بھی حرام ہے اور سارے فرقہ اسلامی میں قانون شریعت کا ایک متفقہ فیصلہ ہے جس طرح سارے شیعہ سنی مل کے مانتے ہیں نا کہ نماز پانچ ہیں اور نماز کے لئے رخ شرط ہے وضو بھی شرط ہے طریقہ حالب ہو سکتا ہے لیکن جو ایک چیز میں اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ نماز پانچ ہے اسی طرح اتفاقی مسئلہ یہ ہے کہ بے شک آپ جائز کام کے لئے ہی کیوں نہ جا رہے ہوں اگر راستے میں آپ نے کوئی حرام کام کر دیا تو وہ آپ کا جائز کام بھی باطل ہو جائے گا رسول نے کہا کہ من مشا علیہ مبغزن لکے مشا حرام اے فاطمہ کوئی آپ کا دشمن زمین پہ چلے گا تو اس کا چلنا بھی حرام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آباد مسجدوں کو نہ دیکھنا کہ کتنی نمازیں ہو رہی ہے یہ دیکھنا یہاں پہ چل کے آنے والا کون ہے اگر فاطمہ کا دوست ہے تو اس کی نماز قبول ہے اگر سیدہ کا دشمن ہے تو اس کا آنا بھی حرام ہے نماز پہنا بھی حرام ہے جزاکم اللہ سلبات پڑھیں محمد والے محمد جزاکم اللہ اور درمیان میں ایک لفظ پڑا دلچسپ آیا کہ پروردگار نے آپ کا عقد کیا علی کے ساتھ وَجَعْلَ حَاذِهِ الْعَرْضَ فِي صِدَا كِن لَكَ اور اسے آپ کے حق مہر میں رکھا ہے رسول خدا یہ کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ نے اسے آپ کو حدیہ کر دیا ہے آپ کو تحفہ کر دیا ہے آپ کے لئے صدقہ کر دیا ہے کہا کہ یہ آپ کے حق مہر میں رکھا ہے حق مہر کون دیتا ہے شوہر دیتا ہے بھائی شوہر دیتا ہے اور اپنی ملکیت میں سے دیتا ہے شوہر حق مہر دیتا ہے اپنی ملکیت میں سے دیتا ہے جن بزرگوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر بچہ خود کمانے والا ہو تو وہ کہتا ہے کہ جو میرے پاس ہے میں دے دوں گا اور اگر اتنا نہ کماتا ہو تو باپ سے لے مہر تو میرے بیٹے کا ہے لیکن میری ملکیت میں ہے میں نے دے دیا اور رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حق مہر سیدہ اس زمین کو رکھا ہے یا تو یہ مان لو کہ ساری زمین علی ابن ابی طالب کی ملکیت تھی یا علی کے پاس نہیں تھی تو ابو طالب سے لے کے عطا کی ہے اور قانون شریعت اٹھائیے حق مہر کے بارے میں کیا تبلیغ ہے طریقہ اللہ کے رسول نے خود ہمیں کر کے دکھایا کہ دیکھو اتنا حق مہر نہ مانگو کہ سامنے والا دے نہ سکے اتنا نہ مانگو کہ وہ اگر دے بھی دے تو خالی ہاتھ ہو جائے یعنی اس کے پاس جتنی حیثیت ہو اس میں سے اتنا لے لو کہ وہ تمہیں دے بھی دے اور پھر بھی اس کے ہاتھ بھرے رہ جائیں یہ ہم سب کے لئے حکم ہے کہ اپنی بیچوں کے لئے بیٹیوں کے لئے جب حق مہر کی باری آئے تو سامنے والے کو شرمیندہ نہ کرو اس کی حیثیت کے مطابق مانگو اور اللہ نے کہا ہے کہ اے علی فاطمہ کو حق مہر میں یہ ساری زمین دے دو اب کم سے کم یہ زمین تو میرے مولا کی ملکیت میں ہے اور مولا نے یہ نہیں کہ پروردگار تُو نے صرف زمین ہی تو مجھے دی تھی اب وہ بھی زہرہ کو دے رہا ہے خدا کا حکم آنا اور علی کا اس زمین کو سیدہ کے حق مہر میں دے دینا بتاتا ہے کہ یہ زمین صرف ملکیت نہیں تھی اس کائنات کے اور بھی کتنے خزانے تھے جو علی کی ملکیت میں تھے اور کتنا بڑا امیر ہے میرا ہوا آج تک بھی جناب امیر کہلاتا ہے جزاکو مولا آج تک بھی وہ جناب امیر کہلاتے ہیں اتنا بڑا امیر ہے میرا مولا اور پروردگار نے اس زمین کو اپنے بندوں کے لئے چنے ہوئے بندوں کے لئے وراثت میں دے دیا کہ جاؤ یہ زمین میں نے تمہیں وراثت میں دے دی اور سیدہ کے عقد کے موقع پر یہ آیت یہ رسول خدا کا فرمان ہمارے سامنے ایک قائدہ کلیہ بن گیا کہ اصل میں زمین کی ملکیت کس کے پاس تھی اب کس کے پاس آ گئی تو لہذا سیدہ کے ساتھ وفاداری آپ کے زمین پر کیے ہوئے ہر عمل کی قبولیت کا ثبوت ہے چونکہ زمین پر جو عمل آپ کریں گے خدا کے سامنے پیش ہوگا ملکیت ہمارے ہاں مسئلہ شریعت یہ ہے کہ اگر آپ غصبی جگہ پر مالک کی مرضی سے پوچھے بغیر بیٹھ بھی گئے تو وہ بیٹھنا جائز نہیں ہے وہاں بیٹھ کر آپ اللہ اکبر اللہ تسبیح کرتے رہے اور خدا سے کہے پروردگار میں یہ تسبیح کر کے لائی ہوں تو خدا پہلا سوال کرے گا کس جگہ پر کی تھی وہ کہے جگہ کا ثبوت مانگتی ہے کہ مالک راضی تھا یا نہیں تو یہ آدم کی ساری نسلوں کو قیامت تک آنے کے لئے پیغام ہے کہ خبردار اپنی نماز روز حج لے کر پروردگار کے سامنے بعد میں جانا پہلے یہ دیکھنا جس کی ملکیت پہ کھڑے ہو کر یہ عمل کیے تھے وہ راضی بھی ہے یا نہیں ہے اگر وہ راضی ہے تو سارے عمل قبول ہو جائیں گے اور اگر وہ راضی نہ ہوئی پروردگار ان عمال کو مو پہ دے کے مارے گا کہ جب مالک راضی نہیں ہے تو خالق بھی راضی نہیں ہوگا جزا کم اللہ سلوات پڑھیں محمد سیدہ کائنات ہمارے عالم امکان کی عالم امکان یعنی جو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے اس ساری کائنات میں جو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے یہ میرا عقیدہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی ہے اپنے عقیدے کے ثبوت کا میں ذمہ دار ہوں عالم امکان میں فاطمت الزہرہ جیسی دوسری کوئی مخلوق پروردگار نے خلق نہیں کی دوسری کوئی مخلوق خلق نہیں کی اس کا ثبوت سنیے میں آسان باتیں کرنے کا آدھی ہوں مثالیں دے کر تاکہ ہمارے سب بچوں بزرگوں جوانوں کو بات سمجھ میں آجائے ہم مسلمانوں نے کہ ہمارا اللہ جس کو ہم خدا مانتے ہیں وہ بارش برساتا ہے قرآن میں لکھا ہے احادیث میں آگیا ہم نے مان لیا ہم نے دنیا کے سامنے کہا کہ ہمارا پروردگار بارش برساتا ہے کچھ لوگ آئے ہندوستان سے ہندو مذہب کے ماننے والے انہوں نے کہا کہ تمہارا خدا نہیں بارش برساتا ہمارا خدا برساتا ہے اس کا کوئی نام بھی رکھا ہوا ہے ہم نے کہا کہ ہمارا خدا زمین سے درخت اگاتا ہے انہوں نے کہا رزق ہمارا خدا بانڈتا ہے یعنی جھوٹا ہی سہی لیکن خدا کے مقابلے پر خدا آ گیا توجہ کے ساتھ جھوٹا ہی سہی خدا کے مقابلے پر خدا آ گیا ہم نے مثلاً کہا اللہ ہمارا رب ہے فیرون نے کہا کہ میں رب ہوں نمرود نے کہا میں رب ہوں جھوٹا ہی سہی خدا کے سامنے آ گیا توجہ کے ساتھ ہم نے کہا محمد مصطفیٰ کائنات کے سب سے عظیم رسول ہیں یہودیوں نے کہا کہ نہیں محمد نہیں ہے موسیٰ ہے ہم نے کہا محمد سب سے عفضل ہیں عیسائیوں نے کہا کہ نہیں محمد نہیں ہے عیسیٰ ہے یعنی بے شک عفضلیت میں کم ہی سہی لیکن مقابلے پر آ گئے ہم نے کہا علی رسول خدا کے بعد سب سے عفضل ہیں لوگ کسی اور کو لے کر آ گئے بھائی غلط ہی سہی لیکن مقابلے پر آ گئے ہم نے کہا کہ علی کے بعد حسن ہے تو کوئی شام سے آ گیا جھوٹا ہی سہی لیکن سامنے آیا ہم نے کہا حسین سب سے عفضل ہیں تو وہ یزید کو لے کر آ گئے جھوٹا ہی سہی لیکن حسین کے سامنے تو آئے کہ جیسے تمہارا حسین ہے ویسے ان کا یزید ہے لیکن کائنات میں نے جملہ کہا تھا عالم امکان میں فاطمہ جیسی اور کوئی نہیں ہے ہم نے کہا کہ فاطمہ سیدہ تو نسائل عالمین ہے خدا سے لے کر حسین تک ہر ایک کے مقابلے میں لانے والے فاطمہ کے سامنے نہ اپنی عورتیں لاسکے نہ اپنے مرد لاسکے جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا جھوٹا ہی سہی کسی نے یہ نہیں کہا کہ فلان رضی اللہ تعالی عنہ وہ سیدہ نساء ہے ہم نے کہا ہماری آقا زادی کے بچے سیدہ شباب اہل الجنت ہیں کہ آپ کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو اگر کسی کے دل میں خواہش بھی آئی ہوگی خدا نے اس کو بیٹے ہی نہیں دیے خدا کو سیدہ کا جھوٹا مقابلہ بھی پسند نہیں ہے جزاکم اللہ سلامت رہے جو سمجھ گئے ہیں جو بولے ہیں وہ سلامت رہے جو سمجھ کے خاموش رہے ہیں وہ بھی سلامت رہے خداوند کریم کے ربی میراج پر گئے روایت سنیے میراج پر گئے جب یہ نماز کا حکم آیا تھا روایت کے لفظ ہیں جب میراج سے واپس آئے اب میراج پر گئے تو پروردگار نے کہا کہ اے حبیب میری طرف سے اپنی امت کے لیے یہ توفہ لے جاؤ وہ توفہ لے کے گئے ابھی آپ سن رہے تھے کہ نماز ہمارے لیے عزت کی بات ہے اس لیے عزت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں توفے میں بھیجی ہے سنیے گا توفے میں بھیجی ہے توفے کو خراب نہیں کرنا چاہیے توفے میں کمی کرنا اس کے اوپر لکیریں مار دینا میں آپ کو ایک پینٹنگ دوں آپ کی مسپریہ پینٹ کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی میری محبت نہیں ہے بس یہ جو میں دینے میں رکھئے گا توفے کو پروردگار نے جیسا دیا ہے اس کو ویسے ادا کرنا چاہیے خدا نے کہا ہے کہ اے میرے حبیب یہ نماز میری طرف سے آپ کی امت کا توفہ ہے اور ہر نماز دو رکعت تھی یہ روایت بڑے غور سننے والی ہے ساری مجلس کا خلاصہ یہ روایت ہے ہر نماز دو رکعت شروع میں پانچ نمازیں تھی ہر نماز دو رکعت تھی کل دس رکعتیں تھی تو رسالت میں آپ نے کہا پروردگار یہ نماز تو تیرے لیے ہے کہا پھر یہ دو رکعتیں کیوں ہیں تو جو پاہد ہے تو پھر یہ دو رکعتیں کیوں دے رہا ہے ایک رکعت کی نماز دے دے تو پروردگار نے کہا کہ اے میرے حبیب مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے میں چاہتا ہوں کہ کوئی جب بھی مجھے یاد کرے تو میرے ساتھ تجھے بھی یاد کرے لہٰذا یہ جو دو رکعتیں ہیں پہلی رکعت میری ہے دوسری رکعت تیرے لیے ہے توجہ کے ساتھ دوسری رکعت تیرے لیے ہے تو جب اللہ کے رسول نے یہ جملہ سنا تو فرمایا پروردگار میرے اہلِ بیعت بھی زمین پر ہے میرے گھر والے بھی زمین پر ہیں جس طرح تیری خواہش یہ ہے کہ جو تجھے یاد کرے ساتھ مجھے یاد کرے میری خواہش یہ ہے جو مجھے یاد کرے ساتھ میرے اہلِ بیعت کو یاد کرے تو کچھ ایسا توفہ دے کہ جس میں سب یادیں سما جائیں تو پروردگار نے نماز کی تارکتوں کو بڑھا دیا کہا کہ فجر کی دو رکعتیں زہر کی چار رکعتیں پہلی دو تیری اور میری دوسری دو رکعتیں حسن کے نام کی اثر کی دو رکعتیں پہلی دو رکعتیں میری دوسری دو رکعتیں حسین کے نام کی ہیں تیسری مغرب پہلی دو رکعتیں تیری اور میری جو تیسری رکعت ہے وہ فاطمہ کے نام کی جو عشاء ہے جو پہلی دو رکعتیں وہ تیری اور میری جو دوسری دو رکعتیں ہیں وہ علی کے نام کی لیکش رکعتیں نمی partially تیری danach چکے لتا ہے نمی نمی چکے إلى Ekonomی بس دوسری دو رکعتём بس سر ہی میرے گر David بس رسول مم descریم بس بایبٍ بس سیں ہے اگر علی نہ ہوتے میں آپ کو نہ بناتا پھر فرمایا فاطمہ نہ ہوتی میں تم دونوں کو نہ بناتا تو وہ جو وجہ تخلیق کائنات کی بھی وجہ تخلیق ہے اس کے نام کی ایک رکت کتنی عجیب بات ہے تو کوئی سوال کرے تو ظاہراً بے انصافی لگتی ہے نا کہ سب کے نام کی دو دو سیدہ کے نام کی ایک کہ جو آسمانوں پر تعارف کا عنوان ہے اہلِ بہت کے لئے تو ان کے نام کی ایک رکت کیوں دو رکتیں رسول کی آخری دو علی کی یہ سیدہ کے حق کے بارے میں ایک رکت کم کیوں کر دی گئی یہ راز تب کھلا کہ جب میں نے نماز میں شریعت کے احکام دیکھے کہ جو گھر میں نماز پڑھے گا وہ ساری نمازیں پوری پڑھے گا لیکن جو مسافر ہو جائے گا وہ نماز کسر کر دے گا کہ وہ سفر پر چلا جائے تو زہر کو دو پڑھ لے اثر کی دو پڑھ لے عشاء کی دو پڑھ لے لیکن مغرب کی نماز وہ ہے کہ جو مسافر پڑھے تب بھی پوری پڑھنی پڑھے گی کوئی گھر والا پڑھے تب بھی پوری پڑھنی پڑھے گی تو اب راز کھلا خدا جانے کتنی محبت ہے اس سیدہ سے پروردگار کو کہ اس کے نام والی نماز بھی پروردگار کو کم ہونا قبول نہیں کہ سیدہ کے نام کی نماز بھی قصر نہیں ہونی چاہیے اور نماز سے ایک جملہ یاد آیا جب یہ نمازوں کے نزول کے واقعات ہو رہے تھے نا نئی نمازیں آ رہی تھی مستحبات میں سے تو لوگ جو کہ نئے نئے مسلمان ہو رہے تو بڑے شوق سے نمازیں پڑھتے تھے پوچھتے تھے رسولِ خدا سے کہ نئی کوئی نماز آئے تو وہ بھی پڑھ لیں پڑھ رہے تھے اتنے میں نمازِ شب کا حکم آ گیا بڑی لبی نماز ہے گیارہ رکعت کی نماز ہوتی ہے اچھا اور یہ وہ نماز ہے جو پروردگار کو سب سے زیادہ محبوب ہے یاد رکھے گا نمازِ شب نمازِ تحجد صلاة اللہل پروردگار کو بڑی محبوب ہے یہ نماز نمازِ شب کے احکام نازل ہوئے تو دیکھنے میں آیا کہ مسجدِ نبوی رات کو بھر جایا کرتی تھی یہ نئے نئے مسلمان جو ہو رہے تھے وہ نمازوں میں لگے ہوئے تھے مالِ غنیمت آتا تھا جنگوں سے پیٹ بھر جاتے تھے یعنی کمانے کا اتنا مسئلہ نہیں تھا بیت المال سے ضرورت پوری ہو جا رہی تھی تو نمازیں پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ انہی کی وجہ سے آج ہمارے ہاں نمازیں باقی ہیں تو نمازِ شب بھی ہمارے پاس پہنچی اللہ کے رسول ایک مرتبہ اصحابِ کرام کے درمیان بیٹھ کر نمازِ شب کی فضیرت بیان کر رہے تھے کہ قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ نمازی ہوگا جو نمازِ شب پڑھتا ہوگا یہ آپ فرمانے رہے تھے اتنے میں جنابِ سلمانِ فارسی آتے ہوئے نظر آئے جب آپ آئے تو اللہ کے رسول نے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پھر یہ جملہ کہا قیامت کے دن نمازِ شب پڑھنے والا میرے اتنے قریب ہوگا جو یہ سلمان فارسی میرے ساتھ بیٹھا ہے چوجہ کے ساتھ اب جنابِ سلمانِ فارسی کو پروردگار نے زمین پر رسولِ خدا نے زمین پر بتا دیا کہ یہ قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا تو جب یہ محفل برخواست ہوئی لوگوں نے جنابِ سلمان سے کہا کہ اے سلمان ہم نے تو تمہیں کبھی نمازِ شب پڑھتے نہیں دیکھا ہم نے کبھی تمہیں رات کو مسجد میں آتے نہیں دیکھا ہماری کمر میں خم آگیا ہے نمازِ شب پڑھ کے ہمیں گیارہ رکتیں پڑھنی پڑھتی ہیں رسول کی قربت کی وجہ سے اور تمہیں ہم نے آج تک یہاں پر نہیں دیکھا جنابِ سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا خدا کی قسم میں نمازِ شب تب سے پڑھ رہا ہوں جب نمازِ شب کا حکم بھی نہیں آیا تھا توجہ کے ساتھ جب نمازِ شب کا حکم بھی نہیں آیا تھا میں تب سے پڑھ رہا ہوں تو پھر حیران ہوئے کہ چلیں پہلے سے پڑھ رہے ہیں لیکن جب سے ہم نے پڑھنا شروع کی ہم نے پھر بھی آپ کو آخر میں جاتا ہے اس نے آپ کو آج تک جنابِ سلمان کے جملے پر ہم جیسے لوگوں کی قیامت تک کی تقریریں قربان ہو جائیں جو جواب انہوں نے دیا انہوں نے کہا دنیا والو تمہاری نمازِ شب کا مسلح اور ہے میری نمازِ شب کا مسلح اور ہے کہا وہ کس طرح کہا کہ تمہاری نمازِ شب کا مسلح مسجدِ نبوی کی زمین ہے میری نمازِ شب کا مسلح فاطمہ کے دروازے کی دہلیز ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ کہا میں وہاں اس وقت سے نمازِ شب پڑھ رہا ہوں جب تمہارے ہاں حکم ہی نہیں آیا تھا تو اتنے میں ایک شخص بول اٹھا کہ ہاں میں نے کچھ دفعہ سلمان کو دیکھا ہے کہ یہ آدھی رات کے وقت علی کے دروازے کے باہر بیٹھ کر اپنی داڑی سے جھاڑو دے رہا ہوتا ہے سلمان نے کہا تمہاری نمازِ شب یہ ہے اور جو عمل میں کرتا ہوں وہ میری نمازِ شب ہے جزاکم اللہ تو سیدہ کی عظمت اور میں آخری جملہ کہہ دوں ساری دنیا کے محققین محدثین مفسرین عدباء شائر آیاتِ عظام مراجع عظام جو شخص بھی حوضہِ علمیہ کم نجف مشہد کربلا قازمین کہیں پر بھی پڑھ رہا ہے اور علم کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے توجہ رکھئے گا وہ سلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ بارے دیگر سلوات پڑھیں محمد والے تھوڑا آگے آگے بھی تشریف لے ہیں پیچھے آنے والے کے جگہ بن جائے گی عظمتِ بی بی پاک پر بابا سے بندارہِ سلوات اللہ سلام تو جتنے بھی علماءِ کرام مراجِ عظام آیاتِ کرام محدثین محققین مفسرین تاریخ نویز شاعر عدیب جو شخص بھی دین کے ساتھ وابستہ ہے اگر قیامت تک کے لیے اس شخص سے ساری ضروریات انسانیاں اٹھا لی جائیں کہ نہ وہ اسے نیند آئے نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے نہ اس کو کئی اور ذمہ داری ہو نہ بیٹھتے ہوئے وہ تھکے اور نہ کلام کرتے ہوئے اسے نیند آئے قیامت کی صبح آ جائے اسی عالم میں تو سیدہ کے باقی فضائل اپنی جگہ پر صرف دو فرامین جو سیدہ کے بارے میں نازل ہوئے ہیں ان کا حق اداغ نہیں ہو سکتا کہ ان کا مطلب کیا ہے چونکہ یہ ان رازوں میں سے ہے جو راز یا پروردگار جانتا ہے یا وہ جن زبانوں سے جاری ہوئے ہیں ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے اور فاطمہ تو زہرہ وجہ تخلیق ذات محمد مصطفیٰ ہے اس راز کو نہ مجھ میں بیان کرنے کی ہمت ہے نہ آپ کی سماعتیں یہ برداشت کریں گی اور میں نے کہا قیامت کی صبح تک لکھنے والے لکھنے بیٹھ جائیں اس کی تفسیر مکمل نہیں کر سکتے اور دوسرا جملہ ہمارے گیارویں امام نے فرمایا فرماتے ہیں کہ نَحْنُ حُجَ جُلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ ہم اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حُجَّتیں ہیں وَاجَدَّتُ فَاطِمَةَ حُجَّتُ اللہِ عَلَيْنَا جس طرح ہم باقی مخلوق پر اللہ کی حُجَّت ہے ہماری جدہ فاطمہ ہم پر اللہ کی حُجَّت ہے اب اس تفسیر کو لے کے جائیے اپنی پسند کے عالم کے پاس ان سے پوچھیں کہ ہم اس کا مطلب سمجھا دیں کہ معصوم کہہ رہا ہے کہ ہم زمین پر حُجَّت ہیں مخلوق پر اور فاطمہ ہم پر حُجَّت ہے حُجَّت کوئی برٹ افس نہیں ہوتے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا جو آپ کی زبان سے جاری ہوا سو ہو گیا اور خدا کی قسم میں نے سیدہ کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ایسے موجزات دیکھے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں آج کل ایک رواج یہ ہو گیا ہے کہ ہم ہر بات کو اپنی عقل کے پیمانے پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے ایک جملہ میں نے پہلے بھی کہا دوبارہ کہہ رہا ہوں مجھے اس جملے سے اختلاف ہے جو ہمارے بعض اہباب ممبر پر کہتے ہیں کہ معصومین کے بارے میں سوچو ہوتے سوچو اٹھتے سوچو بیٹھتے سوچو چلتے پھرتے کام پر ہر وقت سوچو جب سوچ سوچ کے تھک جاؤ اور کچھ سمجھ نہ آئے کہو پھر یہ علی ہوتا ہے یہ فاطمہ ہوتی ہے یا علی جزاکم اللہ سوچیں آپ کی حمتیں تھکیں گی تو آپ مانیں گے کہ ہم ان کو نہیں سوچ سکتے جزاکم اللہ بس ہمارے اس فرش ازا کے زینت ہمارے دل و جان اس وقت جو ازاداری ساری دنیا میں ہو رہی ہے اس نوہ خانی کے شہزادے ہمارے بھائی میر سن میر صاحب تشریف لا چکے ہیں خدا ان کو سلام مت رکھے اور ساری دنیا میں جہاں ذکر سجدہ کرنے بارے لوگ موجود ہیں پروردگار انہیں اپنی حفظ امان میں رکھے ایک بس ایک روایت ان کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے امام زمانہ کے ظہور کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں ہم سب انتظار کر رہے اپنے وقت کے امام کی تشریف آوری اور روایات میں بھی ہے کہ جو اپنے وقت کی امام کی معرفت کے بغیر مرہ وہ جاہلیت کی موت مرہ تو ہمیں انتظار کے امام مصروف ہیں اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اگر ہم امام کے ایک کنیز یمن کی رہنے والی تھی اور رسالت میں آپ کے پاس اپنی مرضی سے کنیزی حاصل کرنے کے لئے آئی تھی حضرت ام ایمن نام یاد رکھئے گا حضرت ام ایمن کا نام ان گیارہ یا تیرہ خواتین میں آتا ہے کہ جن کے بارے میں حتمی فیصلہ ہے کہ یہ امام زمانہ کے لشکر میں اٹھائی جائیں گے حضرت آسیہ فیرون کی جو بیوی تھی ان کا بھی نام ہے کچھ اور خواتین کے بھی نام ہے ایک نام حضرت ام ایمن کا ہے حضرت ام ایمن وہ ہے جن کے بارے میں اگر آپ تاریخ پڑھے تو دو جملے کہا کہ یہ رسالت ماب کو اکثر تجدید وضو کرواتی تھی برطن کے کھڑی ہو جاتی تھی رسالت ماب کے وضو جتنا پانی تو یہ جان بوجھ کر تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیتی تھی تاکہ جو پانی بچے گا یہ اس کو پی لیا کرتی تاکہ رسالت ماب کے وضو والا پانی یہ چھوڑ دیتے تھے حضرت امیہ میں اس کو کھا لیا کرتی تھی اسی وجہ سے ایک مرتبہ یہ اپنے ملک یمن جا رہی تھی راستے میں سہرہ آیا راستہ بھول گیا پیاس کا غلبہ ہوا انہوں نے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار تجھے تیرے حبیب کے کھائے اور پیے ہوئے بچے برطن میں جو پانی میں نے پیا تھا تجھے اس پانی کا واسطہ کہ میں سہرہ میں پیاسی ہوں مجھے سہراب کر دے تو پروردگار نے اس پانی کے صدقے میں ان پر عبر رحمت کو نازل کیا اور میرے امام فرماتے ہیں اس دن کے بعد جب تک حضرت ام ایمن زندہ رہی دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگی یہاں تک روایت سبحان اللہ والی ہے لیکن امام زمانہ کے لشکر میں اٹھائے جانے کا سبب یہ نہیں ہے امام کے لشکر میں اٹھائے جانے کا سبب کیا ہے وہ اقدہ رسالت ماہ کی شہادت کے بعد کھلا کہ جب جناب سیدہ اپنا حق ام ایمن وہ تھی کہ جو سب سے پہلے سیدہ کی گواہ بن کے گئی تھی جانتی تھی کہ دربار میں کیا ہونے والا ہے دشمنی حاکم بھی آ جائے گی عوام کی دشمنی بھی ہو جائے گی لیکن حضرت ام ایمن نے دنیا کی پرواہ کیے بغیر سیدہ کی حمایت زمین پر بولتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ امام وقت کے لشکر میں اٹھائے جائیں تو واجب ہے نمازوں کی طرح واجب ہے عقیدہ توحید کی طرح کہ سیدہ کے حق میں اپنی آوازوں کو بلند کیا کرے میں اتحاد بیند المسلمین کا بہت بڑا دائی ہوں لیکن اتحاد ہوگا تو سیدہ کی ذات پر ہوگا مرکز اتحاد ذات سیدہ ہوگی اتحاد کریں گے کمپرومائز نہیں کریں گے ہم سیدہ کے حق پر کمپرومائز نہیں کریں گے میں تو کہا کرتا ہوں بانیان سے آئندہ بھی کہوں گا باقی سارا سال بلائیں نہ بلائیں ایام فاطمیہ کی مجالس میں اہل سنت دوستوں کو ضرور بلائیا کریں تاکہ وہ آئیں اور ذمہ دار لوگوں سے حق سیدہ کو سنیں ہم نفرت نہیں پھیلاتے ہم حق بتاتے ہیں اگر حق بتانا بغاوت ہوتی تو موسیٰ کبھی فیرون کے دربار میں کھڑے ہو کر لا الہ اللہ نہ نہ کہتے اس کا مطلب ہے کہ ظالم کے سامنے حق کہنا یہ انسانیت کا ثبوت ہے اور اس زمانے میں انسانیت کا سب سے بڑا ثبوت جناب سیدہ کے حق میں بولنا ہے شیعہ سنی کی بحث کو چھوڑے آخری جملہ شیعہ سنی کی بحث کو چھوڑے اتنا ضرور بتا دے کہ ہمارے اور آپ کے نبی کی بیٹی اس دنیا سے کس حالت میں رخصت ہوئی بس کسی عالم کا کول نہ لیں کسی شاعر کا شیعر نہ پڑھیں خود سیدہ سے پوچھیں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ بی بی نے کہا سبت علیہ مسائب لعن ناہ سبت علیہ آیاں میں سر نہ لیا لیا کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ ظلم ہوئے وہ مسائب آئے کہ اگر یہ روشن دنوں پر پڑھتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے خدا کی قسم یہ میرے دونوں طرف میرے مولا کے حرم کی شبی رکھی ہوئی ہے نجف میں میرے وہ ساتھ ازا نے یہ جملے کہ ابھی ہمارے ماننے والوں کو سیدہ پر ہونے والے مظالم کا پانچ فیصد بھی نہیں پتا ابھی نہیں پڑھا نہیں بتایا گیا کہ سیدہ کے ساتھ کیا ہوا اور آئمہ کی زبانی یہ جملے ہم تک پہنچے کہ اگر ہماری جدہ پر ہونے والے ظلم ہمارے شیعہ سن لیں تو یہ خنجر اٹھا کر اپنے گلے کاٹ لیں گے وہ جو چند روایتیں میں نے پڑھیں اور اس کے بعد خدا کی قسم اب تک سکون نہیں آتا عام فاطمیہ میں کہ کون سی روایت پیان کی جائے میری آقا زادی شائرہ نہیں تھی وہ وہ صدیقہ کہہ رہی ہے کہ ایسے ظلم ہوئے ہیں کہ اگر وہ روشنی پر پڑھتے تو روشنی تاریخی میں تبدیل ہو جاتی عدادارو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے سیدہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ان رونے والوں کو سوائے اپنے غم کے کسی غم میں نہ رولائے اللہ کے رسول سیدہ کے زانو پہ سر رکھ کے آرام کر رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی پوچھا گیا کون ہے جواب ملا کوئی شخص ہے رسول سے ملنا چاہتا ہے سیدہ نے کہا کہ اسے کہو میرے بابا آرام کر رہے ہیں کچھ لمحے گزرے تھے پھر دستک ہوئی کہا وہی شخص آیا ہے جب تیسری دفعہ دستک ہوئی نا تو سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے وہ آنسو چہرہ رسالت پر گرے رسول خدا بیدار ہوئے سیدہ کیا ہوا کہا بابا دروازے پہ کوئی شخص آیا ہے اسے میں کہہ رہی ہوں چلا جائے وہ والا اجازت مانگ رہا ہے ورنہ جو آنے والا ہے یہ اجازت نہیں مانگ اس کا کام ہے کہ ماں کی آگوش گوویران کر دے کبھی بچوں کو یتیم کر دے یہ ملک الموت ہے جو مجھے لے جانے آیا ہے اب پتہ چلا سیدہ کی آنکھ سے آنسو کیوں جاری ہوئے کہ جس دروازے پہ رکھ رسول سلام کرتے تھے فرشتے اس کا احترام کرتے تھے رسول کی آنکھ بند ہونے کے کچھ لمحے بعد کلمہ پڑھنے والے ہاتھوں میں آگ اور لکڑیاں لے کر عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ مجھے جب ادنان یعنی صاحب نے کہا نا کہ سیدہ کی شہادت پڑھنی ہے خدا کی قسم میں سوچ رہا تھا کہ کون سی شہادت پڑھوں دربار والی پڑھوں گواہ مانگنے والی پڑھوں جھٹلائے جانے والی پڑھوں دروازہ پہ آنے والی پڑھوں دروازہ گرائے جانے والی پڑھوں عددار پس سیدہ کے دروازے پہ شور اٹھا اور پیغام ملا کے حاکم وقت کے لوگ آئے ہیں اور امام کو دربار میں لے جانا چاہتے ہیں اس مظلوم گھرانے کا اس دن سے سلسلہ شروع ہوا دربار جانے کا سیدہ نے دروازے پر آ کر کہا کہ بس مقصر کر رہا ہوں حاکم وقت کے لوگو علی باہر نہیں آئیں گے علی کا وعدہ ہے کہ جب تک قرآن مکمل نہ کر لیں وہ گھر سے باہر نہیں آئیں گے آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں جب آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں تو سیدہ نے بس اتنا جملہ کہا تھا مسلمانوں تمہیں خبر ہے تم کہاں کھڑے ہوئے ہو اس دروازے پہ میرا والد آ کر سلام گیا کرتا تھا تو جواب ملا کہ اگر علی باہر نہ آئے تو ہم اسے آگ لگا دیں گے جب آگ کا نام سنا سیدہ نے کہا تم جانتے ہو دروازے کے دوسری جانب میں فاطمہ کھڑی ہوں یہ جملہ کہنے میں مجھے کتنی دیر لگی ہے بس اتنی دیر گزری تھی کہ آگ کا شولہ بلند ہوا سیدہ نے دھوما اٹھتے ہوئے دیکھا اور حیرت سے جناب فضا سے کہا بہن فضا انہوں نے میرا گھر جلا ڈالا عجر کو مل اللہ بہن فضا انہوں نے میرا گھر جلا ڈالا انہوں نے میرا دروازہ جلا ڈالا شاید ہم اتنا نہ روتے اگر صرف دروازہ جل جانے پر بات ختم ہوتی عزادار و تاریخ کے جملے ابھی سیدہ بات ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ ظلم ہوا جو خدا کرے نہ ہوتا ایک ظالم نے جلتے ہوئے دروازے کو اتنی زور سے لات ماری وہ جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو پہ گھرا سیدہ کا نوحہ بلند ہوا اب الحسان اور میری پسلیاں ٹوٹ گئی عجر گم اللہ اور میری پسلیاں ٹوٹ گئی ایک جملہ سن لیں گے آئے صافی گل پیغانی اپنی کتاب مکتوبات اسلامی میں لکھتے ہیں آئے صافی گل پیغانی یہ بڑی مشکل روایت ہے لکھتے ہیں کہ جب دوسری حکومت آئی حاکم وقت نے امیر شام کے نام پیغام لکھا ایک خط لکھا اس خط میں ایک جملہ لکھا کہ اے امیر شام تُو جانتا ہے لوگ جس بی بی کو سیدہ تُن نساء کہتے تھے میں نے اپنے ہاتھوں سے اس بی بی کی کمر پر تازیانے برسائے ہیں میں نے تازیانے برسائے ہیں آگا وحید خوراسانی کا جملہ ہے انہوں نے حرم میں یہ جملہ پڑھا ہر سال پڑھتے ہیں کہتے ہیں فاطمہ پہ رونے والو تم فاطمہ کے لکڑی کے دروازے کو یاد رکھتے ہو اس دروازے میں لگی ہوئی لوہے کی میخوں کو یاد نہیں کرتے عجرکم اللہ عجرکم اللہ عدادار و تاریخ کے جملے ہیں ایسا وقت آیا سیدہ جلتے ہوئے دروازے کے نیچے تھی اور اوپر سے چالیس لوگ عجرکم اللہ عجرکم اللہ پس آخری جملہ سن لے نا عدار و تاریخ کے جملے ہیں سیدہ نے اپنے آپ کو اپنے حجرے میں بند کیا جناب فضہ سے کہا کہ میرے حسن و حسین باہر گئے ہیں میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں جب تک میری تسبیح کی آواز آئے سمجھنا زہرہ زندہ ہے جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھنا زہرہ کو سکون آ گیا ہے آدھ آدھ کچھ کچھ دیر آدھ تسبیح آواز آنا بند ہو گئی یہ دو شہزاد باہر سے گھر پہ آئے آتے ہی کہا کہ ہماری ماں کہا ہے شہزادی فضہ نے کہا بچوں پہلے کھانا کھالو آپ کی والدہ آرام کر رہی ہے بچوں نے کہا امہ فضہ کیا ہم نے ماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا ہے مولا کائنات تشریف لائے اطلاع ملی ایک جملہ سنیں گے جس حجرے میں مولا سیدہ سے آخری ودا کر رہے تھے نا لوگ جسے کفن پہنانے کا نام دیتے ہیں اس حجرے سے علی مولا کے آواز آئی اونچی آواز میں رونے کی آواز آئی جب مولا باہر آئے تو کسی نے کہا یا علی آپ تو بڑا سبر کرنے والے تھے آپ تو بڑے بہادر تھے یہ آج زہرہ کے جنازے پر اتنا اونچا کیوں روئے ہے تو مولا نے کہا کہ بے شک میں بڑا سبر کرنے والا ہوں جب میرا عقد زہرہ سے ہوا تھا تو رسول نے کہا تھا اہلی یہ فاطمہ میری امانت ہے زہرہ کا خیال رکھنا آج زہرہ سے رخصد کرتے ہوئے میں نے دیکھا زہرہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی زہرہ کے ہاتھ کی انگلیاں عددار سیدہ کا سیدہ کا جنازہ گھر کے سہن میں سب جنازے کے ارد گرد گریہ کر رہے جناب فضا نے دیکھا کہ غریب کربلا حسین اکونے میں کھڑے ہوئے ہیں آپ نے بڑھ کر کہا کہ اے امام آپ ماں کے جنازے سے رخصت نہیں ہوں گے تو دور کھڑے ہوئے مولا نے کہا اما فضا کیا میرا مرتبہ عیسیٰ سے زیادہ نہیں جب تک مریم نے نہ اشارہ کیا تھا تب تک عیسیٰ نہیں بولے تھے جب تک میری ماں مجھے نہ بلائے گی میں قریب نہیں آؤں گا جب یہ جملہ سنا سیدہ کے بندے کفن ٹوٹے زخمی ہاتھ کفن سے باہر آئے اوہ میرے کربلا والے حسین اللہ لعنت اللہ لقوم ظالم و سیال ملنزیر میری غصور ملنزیر قال صح Powers انق consisted ملنزی compression desc بات ملنزیر نگ میری بات حجرکملاللہ صاحب زمانہ آپ کا فرصہ قبول فرمائیں مولا حسن و حسین اپنی پہلو شکستہ جدہ کا فرصہ قبول فرمائیں شام والی بی بی اپنی ماں کا فرصہ قبول فرمائیں ایام فاطمیہ دو روز بعد ایک روایت سے شہادت ہے شہدادی کی آپ نے گریہ کیا یقیناً اہل محمد راضی ہوئے ہوں گے خوش ہوئے ہوں گے میں اپنے حصے کی نوکری مسائب سے آغاز کرتا ہوں جناب سیدہ کی مسئبت ایسی ہے کہ صرف یہی پڑھی جائے صبح قیامت تک پڑھی جائے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا بی بی کے مسائب کے دو چار بند سنیں آمادہ گریہ ہو جائیں پھر آمادہ ماتم ہو کر بھی شہدادی کا پرسہ مولا کی بارگاہ میں دیتے ہیں کس شہدادی کا پرسہ دے رہے ہیں کہ جس نے امیر المومنین کو کبھی اپنی مسائب اپنی تکلیفیں نہیں سنائیں کسے سنائی ایک کنیس کو سنائی فضا کو سنائی تو کیسے حیوال سنایا جناب فضا کو بی بی نے یقیناً آپ سب آمادہ گریہ ہیں آئیے اپنی صداوں کو حضاحت کیجئے صاحب زمانہ کی بارگاہ میں شام والی شہدادی کی بارگاہ میں پرسے کے دو چار بند بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے بس تھوڑے دیر کی زہمت دوں گا میں اس کے بعد ماتم کریں گے جتنا جی چاہے گا ماتم کریں گے کیا بتاتے ہوئے پہلا مصرہ ثانی مصرہ برداشت کرتا کہ ہاں جوڑ کے پڑوں گا میں بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے آمادہ ہو جائے میں دوسرا مصرہ پڑتا ہوں بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے کیا بتاتے ہوئے کہ حسن نے دیکھا گے مجھ کو تمہ چکھا تمہ چکھاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے پہلا بہن آپ سارے عزتہ داروں کی نظر ارے نا جانے کیا کیا ظالم نے فاطمہ پہ ستم کہ ضعیف ہو گئی بیٹی رسول کی ایک دم ہر سند کے ٹکڑوں کو دربار میں اٹھاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے سنو اتنا آسان نہیں ہے لیون ولی اللہ پڑھنا اس بی بی نے محافظہ ولایت بی بی نے کیسے بچایا ارے ابو الخسن بی بی فرما رہی تھی ابو الخسن کو تھا پٹکے سے میں نے تھاما ہوا جب میری شہزادی غشتہ کے گری جب مولا کے گلے میں رسی بان کر لے جائے جانے لگا اب منظر سنو ہرے عبر حسن کو تھا پٹکے سے میں نے تھاما ہوا ارے مگر لئین نے دلے سے یوں مجھے مارا ہر زمین پہ گر گئی فیضہ میں لڑکڑا لڑکڑا ہر زمین پہ گر گئی فیضہ میں لڑکڑا آتے ہوئے بطول روح پڑی فیضہ کو یہ بتاتے ہوئے ارے وہ مجھ سے چھپ مظلوم کربلا کو رونے والے ہونا مظلوم کربلا کے لئے جناب فیضہ سے کیا کہا بیوی نے کہ وہ مجھ سے چھپ کہ میری بے کسی پہ روتا ہے ہر خیال رکھ نہ وہ نازک مزاج بیتا ہے ہر میرے جنازے سے شبیر کو ہٹا ہٹا آتے ہوئے چھوڑ دیئے میں نے سارے بن آخری بن سنو جتنے عزدار ہو صاحب زمانہ کو پرسہ دینے آئے ہو یا آخری بن تمہارے حوالے تم جانو یہ مصر جانے صاحب زمانہ جانے یہ بتاتے ہوئے اللہ ماجل لے ولی اکل فرج یا صاحب زمانہ یہ بتاتے ہوئے رب روز غشر میں مہدی کو یہ بتاؤں گی بخل نہیں کرنا آخری بند پڑھنے لگا رونے والوں کے لیے بروز غشر میں مہدی کو یہ بتاؤں گی کہ تمام پسے لیا تمام پسے لیا ٹوٹی ہے اس لیے میری مہدی لائی لائی نے مارا تھتھو کر سے آتے جا لائی 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 تاغی تاغیرہ سیدہ تاغیرہ سیدہ بہت تاغیرہ عجر رکم اللہ صاحب زمانہ راضی ہو جائیں سیدہ تاغیرہ سیدہ تاغیرہ 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 سیدہ تاغیرہ عجر رکم اللہ جیو مات ممی مولا حسین راضی ہو جائیں بولیں سارے جہاں ہم آدم کرنا ہے سب نے سیدہ تاغیرہ سیدہ تاغیرہ سیدہ تاغیرہ سیدہ تاغیرہ سیدہ بیو مات مولا تاغیرہ سیدہ سیدہ تاخرہ 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 سیدہ تاہیرہ حسین سیدہ تاہیرہ سیدہ سیدہ تاہیرہ سیدہ عجر و قمر اللہ عجر و قمر اللہ سیدہ تاہیرہ سیدہ پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے ہر پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے 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 ہے پہلو بھی شکستہ ہے دربت بھی شکستہ ہے کیا حالی کے امت نے کیا حالی کے امت نے ہزارہ کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے ہے پہلو بھی شکستہ ہے یا صاحب زمان یا صاحب زمان جیو مولا کی ازادارو یہی ارمان جناب سیدہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حالی کے امت نے کیا حالی کے امت نے ہزارہ کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حالی کے امت نے کیا حسین یہ امت نے ہزارہ کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے حسین تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی حجر حکم اللہ حجر حکم اللہ تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے سن سن کے نام مولا مصاحب سن کے مات ہم کرنا ہے تربت بھی شکستہ ہے ہائی خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی اور ایسی کوئی دنیا میں مصطور نہیں دیکھی کہ اٹھارہ برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے ایسی کوئی دنیا میں مصطور نہیں دیکھی اٹھارہ برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے اور تربت بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک اولاد امیوں کی باقی ہے جفاب تک رونے پہ بھی پہرا تھا رونے پہ بھی پہرا تھا ہا تربت پہ بھی پہرا ہے حسین 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 ہائی تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے جیو میرے مولا کے پر صدار ہو تربت بھی شکستہ ہے شام والی بی بھی راضی ہو جائے تربت بھی شکستہ ہے تو روتی رہی گھر میں یہی حق ہے پور سے گاغ میں آسو ہو ہا سینوں پر ہونا چاہیے تو روتی رہی گھر میں ہے درد سے بھی چھپ چھپ کے رسمت کی ترہاں دکھ بھی پردے میں رہے تیرے اور کچھ درد تیرے بی بی بس جانتی فضا ہے تو روتی رہی گھر میں ہے درد سے بھی چھپ چھپ کے اس مہدے کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے کچھ درد تیرے بھی بھی بس جانتی فضا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے مولا صاحب زمانوں کو صدا دینی ہے میں بند پڑھنے لگا ہوں مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے آواز بقیہ سے جب رون کی آتی ہے آنکھوں سے لہو روکے وہ بھی یہی کہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے آخری بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے میں پڑھ رہا ہوں حکم کی دامین میں آخری بھی سنو آو مولا حسین کو دو پر سے ایک ساتھ دیتے ہیں آو اللہ اکبر اس اندھیرے میں میں بند پڑھنے لگا ہوں ہر دو ایسے جنازے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کرو یہی حق ہے آیام فاطمیہ یعنی آشورہ فاطمیہ ہے ہر دو ایسے جنازے ہیں دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے ارے بس بس گھر بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیئے کاندھے ایک فاطمہ زخراہ ہے ہر دو ایسے جنازے ہیں ہر دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے بس بھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیئے کاندھے ایک فاطمہ زخراہ ہے ایک فاطمہ زخراہ ہے ایک بالی سکینہ ہے اے پیغلو بھی شکستہ ہے تمام آدمیوں کی طرف سے ہر تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے اے بی بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے ماتم تیرے تربت پہ ہوتے ہوئے دکاہ ہوسین ہوسین اللہ ہم آجلے والی ایک الفرہ تربت بھی شکستہ ہے اے پیغلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں نا جان کس طرح نا جان کس طرح حق مانگتی رہی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں اری یہ اس کی بیٹی ہے جس نے دو لخت چاند کیا وہ جس کے نور نے ہر روشنی کو ماد کیا ایسے ستاؤنا ایسے ستاؤنا دکھیاری ہے بڑی زہرہ در دربار میں روتی رہی کھڑی ہائے 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 زہرہ در دربار میں روتی رہی کھڑی زہرہ بڑی دربار میں ارے حسن حسین سے سچے گواب جھٹے لائے اور رولا کے بی بی کو ظالم ذرا نہ شرمائے ارے بھولا نہ پائے گی بھولا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرہ ہائے حسن حسین سے سچے گواب جھٹے لائے ہائے رولا کے بی بی کو ظالم ذرا نہ شرمائے اے بھولا نہ پائے گی اے بھولا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرہ بڑی دربار میں روتی رہی کھڑی عجرکم اللہ عجرکم اللہ یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان سننا فرما تم کرنا کیفیت سمجھ گیا یہاں میں فاطمیہ میں ہو گیا آشورہ فاطمیہ کا آغاز ہو گیا ایسے کہ کوئی ایسے کوئی ویرانی گھڑی ہو گی کسی اندھیرے میں میرا مولا اے قبر بنا رہا تھا اے قبر زغرا بنا رہے ہیں علی صرف بی بی کو نہیں دفنا ہے ہاں مولا نے اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی اللہ اکبر اللہ اکبر سنو کیسے چھپائی علی نے اپنی غربت ارے کیوں کمر جھکے گئی ہے مولا کی اللہ اکبر خیبر شکر کی بات کر رہا ہوں ارے کیوں کمر جھکے گئی ہے مولا کی کس کی میت اٹھا رہے ہیں علی کس کی میت اٹھا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی یہ ماتمی بڑا غیردار ہوتا ہے میں مصرہ پڑھا ہوں میں صرف مصرہ پڑھ سکتا ہوں آپ جانے یہ مصیبت بھرا مصرہ جانے ایک سادہ سادہ سیدھا سا مصرہ ہے لیکن امیر المومنین کو اس بات کتنا تڑپایا میرا مولا ہی جانتا ہے یا غیب میں بیٹھا مولا جانتا ہے اے اپنی غربت اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی آئے سامنا ہو سامنا ہو گیا ہے کنفز سے آئے سامنا ہو گیا ہے کنفز سے سامنا ہو گیا ہے کنفز سے خیئے سبر کو آزمان رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی آئے سامنا ہو گیا ہے کنفز سے سامنا ہو گیا ہے کنفز سے سبر کو آزمان رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی کیوں کمر جھکے گئی ہے مولا کی کیوں کمر جھکے گئی ہے مولا کی پھئے کس کی میتیں اٹھا رہے ہیں علی اپنی غربت حسین حسین ہے علی قبر زغرا بانا رہے ہیں یا صاحبہ زمان یا صاحبہ زمان چھپا رہے ہیں قبر زغرا بانا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی ہائے رات ہوگی تو دیں گے غسے لو کفر رات ہوگی تو دیں گے غسے لو کفر ہائے رات ہوگی تو دیں گے غسے لو کفر ہائے رات ہوگی تو دیں گے غسے لو کفر تو دیں گے غسے لو کفر اے آسماں دے کہ جا رہے ہیں علی اپنی غربہ چھپا رہے ہیں قبر زغرابانا جیو مولا کے بات میں ہو یہی ارمان جناب سیدہ ہے مولا حسین رازی ہوں گے اُس نے زیارتِ کربل آتا فرمایا اپنی جدہ کے پرسے کے صدقے مصرہ سنو امت صاحب کا مصرہ سننا ہائے ہائے اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی ارے دیتے جاتے دیتے جاتے ہے غسل بی بی کو دیتے جاتے ہے غسل بی بی کو ہچ کیاں ہرے ہچ کیاں لیتے جا رہے ہیں علی اور اپنی گردیں شام والی بی بی کے مادمی ہونا تم سارے بی بی اپنے دربار میں بلائیں مصرہ سنو غربت کا اور اپنی گردیں پہ نیل رسی کا مولا کے بعد سے سننا اور اپنی گردیں اپنی گردیں پہ نیل رسی کا اور بیٹیوں سے بیٹیوں سے چھپا رہے ہیں علی ہائے اپنی گردیں پہ نیل رسی کا اپنی گردیں پہ نیل رسی کا ہر بیٹیوں سے چھپا رہے ہیں علی اپنی برب چھپا رہے ہیں قبر زخرا بنا اللہ ہم آجل ولی اکل فرد یا صاحب زمان مولا دور قریب جہاں جہاں سے آئے ہیں میرے عزدار آپ کی جدہ کے عزدار آپ کے مولا کے عزدار آپ کے بابا کے عزدار ان سب کا آنا خبول فرمائی اپنی گردیں چھپا رہے ہیں مہاں کربلا دی یا مہاں اے مہاں کربلا دی یا مہاں پڑھو مصرہ سانی کون سی مائے اوہ پتران دی اللہ شاہ دے تکڑے اور ری اللہ بدی اب اچھ سہر آوہ اے مہاں کربلا دی یا مہاں 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 اکم اللہ آو کربلا کی مہاں کو آسو جن پیش کر کے لوئے رائی پرسے کی طرف پردے اے مہاں ایک مردبہ سارے مل کر مل ساری پڑھو گے پتران دی اللہ شاہ دے ٹکڑھو گے ٹکڑھو گے ٹکڑھو گے ٹکڑھو گے رہاں پہلا پرسا مہاں کربلا دیا مہاں پہلا پرسا ہائے مہاں اکبر دی مہاں ہو سبر دے مالک نو سین لیلا آکھے ہو ازن جے دے ویتے ہو میں سبر دی سانج چھ ہائے اکبر دے وسین چون سانگ غطا ہائے مہاں کربلا دیا مہاں ہائے سبر دے مالک نو سین لیلا آکھے ازن جے دے ویتے میں سبر دی سانج چھے اے اکبر دے اسی نے جو سانگ ہتا سانگ ہسین 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 یا مہاں یا زہرہ یا زہرہ یا مہاں یا مہاں یا مہاں ہون آکھے آکھے مہاں سمدی مات اے احسان کریم ہو دیر تائیں لڑ داروی ہو دیر تائیں لڑ داروی ہو تیرے ٹکڑے مطابق ہے وہ دھنیاں نے ہو میرے بیر حسین بیساوان ہی آکھ ماں کا سمجھ دی ماں تیسان کری میرے تائلہ حسین بھاروی وہ تیرے ٹکڑے مطابق ہے وہ دھنیاں نے ہو میرے بیر حسین بیساوان حسین کربلا دیا ماں ہائے 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 یا زہرہ یا صاحب الزمان ہائے ہائے قلب دائم اتنا سنو آؤ اسی ماں کو پرسا دیتے ہیں کہ جس کا پرسا اس کے بچوں کو دینے کے لئے جمع ہوئے ہیں نام مولا بالکل الودائی بند پڑھ رہا ہوں آؤ مولا حسن و حسین کو جناب سیدہ کی غربت کا پرسا جناب سیدہ کو حسن و حسین کی غربت کا پرسا حسین دیمان حسین دیمان آؤ شمر دے خینجر دے ہائے ضرور کیا کرو نام مولا بیدائی آؤ شمر دے خینجر دے وار زخرا روکے آؤ نالے سینڈ کوئے آؤ نالے سینڈ کوئے آؤ میں چکیاں پیس کے آؤ میں چکیاں پیس کے پہالے اسی ہائے پہالے اسی کی غربت کا پرسا آؤ نالے سینڈ کوئے آؤ میں چکیاں پیس کے آؤ پہالے اسی کی غربت کا پرسا بابا ماما کربلا دیمارا لو مسلمانوں خاموشے ہو گئی زہرا 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 زہرہ لو مسلمانوں خاموشے ہو گئی زہرہ لو مسلمانوں خاموشے ہو گئی زہرہ تو مسلمانوں خاموشے ہو گئی زہرہ زخم پہلوں میں لیے آج سو گئی زہرہ زخم پہلوں میں لیے آج سو گئی زہرہ لو مسلمانوں خاموشے ہو گئی زہرہ لو مسلمانوں خاموشے ہو گئی زہرہ لو مسلمانوں خاموشے ہو گئی زہرہ جس کے رونے کی صدا سے تڑپ جاتے تھے لیکن جراز علیبہ سے چلے آتے تھے موت کے گیرے آج سو گئی زہرہ موت کے گیرے آج سو گئی زہرہ لو مسلمانوں خاموشے ہو 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 گئی زہرہ ایلو مسلمانوں خاموشے ہو گئی ظاہرہ ایلو مسلمانوں خاموشے ہو گئی ظاہرہ ایلو مسلمانوں خاموشے ہو گئی ظاہرہ چھپنا پائے گا زمانے سے کبھی تھا میں جو خطبہ دیکھے داغِ زیان کی طومت کا داغِ زیان کی طومت کا دو گئی ظاہرہ ایلو مسلمانوں خاموشے ہو گئی ظاہرہ چھپنا پائے گا زمانے سے کبھی تھا میں شے بارے درمار اس طمگے میں جو خطبہ دیکھے داغِ زیان کی طومت کا دو گئی ظاہرہ ایلو مسلمانوں خاموشے ہو گئی ظاہرہ ایلو مسلمانوں خاموشے ہو گئی ظاہرہ زخم پہلوں میں لیے زخم پہلوں میں لیے آج سو گئی ظاہرہ ایلو مسلمانوں خاموشے ہو 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 گئی ظاہرہ زخم پہلوں میں لیے آج سو گئی ظاہرہ ایلو مسلمانوں کے بیرے تیرے کدموں کی بیا کو بھی بلاکھو سلام ایلو مسلمانوں خاموشے ہو گئی ظاہرہ دہوو برے تیرے قدموں کو بی بی لاکھوں سالان دہوو برے تیرے قدموں کو بی لاکھوں سے آلاؤنا تُو نے کیے بڑے مشکر سفر مسافر آشان جانا اوبرے تیرے قدموں کو بھی بلا کو سلاح جانا اوبرے تیرے قدموں کو بھی بلا کو سلاح تُو نے کیے بڑے مشکر سفر مسافر آشان جانا اوبرے تیرے قدموں کو بھی بلا کو سلاح جانا اوبرے تیرے قدموں کو بھی بھی بلا کو سلاح اوبرے تیرے قدموں کو بھی بڑے مشکر سفر جانا اوبرے تیرے قدموں کو بھی بڑے مشکر سفر جانا اوبرے تیرے قدموں کو بھی بلا کو سلاح جانا اوبرے تیرے قدموں کو بھی بلا کو سلاح جانا اوبرے تیرے قدموں کو بھی بلا کو سلاح جانا اوبرے تیرے قدموں کو اوبرے تیرے قدموں کو اوبرے were تیرے قِان میں لیدہ بچانے کو اوبرےaudے تیرے قدموں کو بھی بھی بسموں کو بھی بھی با nossos اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا امیر المؤمنین اسلام علیکہ یا فاطمہ الزہرہ اسیدہ النساء العالمین اسلام علیکہ یا خديجہ الکبرہ امیر المؤمنین اسلام علیکہ یا حسن المجتبہ اسلام علیکہ یا عبا عبداللہ